اسلام علیکم and welcome back to another video امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ساؤں گے سواج میں آپ لوگوں نے اوڈی اے فور کا ایک وکر رہا ہوں لے کے ہم 35 tfsi والی اس ویڈی میں اسکارڈی کے ایکسٹیریئر انٹیریئر اور آپشنز کی بات کی جائے گی یہ کہاں پہ اویلیبل ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور اسکارڈی کی پرائس بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے پہل آئیکن مستے آپ ہمیں انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کی میں آپ کو کافی مرتبہ دکھا جکا ہوں آوڈی اے فور اے فائف ایون اے سکس میں بھی آپ کو مور رلیس سیم ہی کی ملتی ہے 2019 کا موڈل ہے فرنٹ سے سٹارٹ کیجئے تو آپ کے پاس پروجیکٹر سیٹ اپ ہیڈ لائٹس آتی ہیں ویڈ ڈی آر ایلز اور اور ٹرن سگنلز یہ اور یہ اس کے ڈی آر ایلز ہیں ہیڈ لائم واشر پارکنگ سنسر وغیرہ مل جاتے ہیں اور آوڈی کی کافی میسیب سگرل مل رہی ہے نیچے آپ کے پاس ہنی کونٹ پیٹرن ہے ویڈ کروم ایکسنٹس سائٹ پروفائل پہ آجیں تو سائٹ پہ آپ کے پاس آوڈی کے جنون اللہر ریمز اس کاڈی میں آپ کو ملتے ہیں جن کے اگر سائز کی بات کی جائے تو ایف آم نوٹ رونگ یہ ہونے چاہیے سیونٹین کے او یس تو ٹو ٹونٹی فائی فٹی آر سیونٹین اور یوکوہوما کا ٹائر دیا گیا گران کلیر اس کاڈی کی کافی اپٹیمل ہے اب ایک چیز میں آپ کو دکھاتے چلتے ہوں دیکھ سکتے ہیں ای کلاس کے ساتھ کھڑی ہے تو مور ارلیس سائز میں تو یہ اور ای کلاس آپ کو سیم سائز ہی لگتا ہے بات ای کلاس کا ڈیریکٹ کمپیٹیٹر کی بات کی جائے تو وہ بنتا ہے ای فائیب یا اے سکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کو آ رہا ہے چونکہ تھوڑی سی آگے کھڑی ہے اس وجہ سے آپ لوگوں لگا ہے بٹ سٹل اے فور چھوٹی ہے اے کلاس ہے دور سے دیکھنے سے اتنا زیادہ آپ کو ڈیفرنس فیل نہیں ہوتا بیک پہ آجائیں تو آپ کے پاس اول ایلیڈی لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں پارکنگ سنسر وغیرہ مل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی میں there you see بوٹ میں آپ کو مل جاتی ہے امرجنسی ٹرائنگل آپ کو مل رہا ہے اور there you see ٹائڈ آن پوائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں اور اسی طرح اگر نیچے کی بات کی جائے تو آپ کے پاس پیئر ویل دیا جاتے ہیں جو کہ چھوٹے سائز کا دیا گیا بوٹ بند کر لیتے ہیں اوٹو ٹیل گیٹ وغیرہ ہے اس گاڑی میں آپ کو نہیں مل رہا اور ویٹ فور اے سیکنڈ میں گاڑی کو انلوک کر لیتا ہوں سو انٹیریئر کی بات کی جائے تو ڈارک براؤن انٹیریئر ہے بیک پہ لیگ روم تھوڑا سا کمپرومائز ہے مطلب سکس فیٹ اینڈ اب آف کے لیے ایشو ہو سکتا ہے باقی فوٹ سپیس اچھی نیچے مل رہی ہے آپ کو سینٹر میں ٹرانس میشن ٹنل ہے اس گاڑی میں آپ کو 3 زون اوٹو کلائمیٹ ایسی آتا ہے ایک زون بیک پہ دیا گیا دو زون فرنٹ پہ دیا گیا جس لائک اے فائف سنروف اس گاڑی میں آپ کو بیسک چھوٹا سنروف مل جاتا ہے کیبن لائٹس بیک پہ آپ کو مل رہی ہیں سیٹس اس کی ایس کمپیرڈ ٹو امرسیڈیز تھوڑی سی سٹیف ہیں بٹ کافی ہاتھ تک کمفرٹیبل سیٹس اس کی ہیں بیک پہ آپ کے پاس پرائیویسی شیڈز مل جاتے ہیں وڈن ٹیکچیر آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ مل رہا ہے اوورال انٹیریئر کی تیم جیسے میں نے دکھا آپ کو براؤن میں ہے پروپر سنروف ہے کوئی مونروف یا پینیرومک سنروف نہیں آپ کو مل رہا الیکٹرونکلی کنٹرول سیٹس ہیں اس میں آپ کے پاس فرنٹ میں تو لیکس پیس کافی زیادہ ہے اور اب میں اس گھاڑی کو سٹارٹ کر لیتا ہوں سٹارٹ سٹاپ اس گھاڑی کا یہ نیچے کر کے دیا گیا سو دیر یو سی گھاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے چوٹی سی سکرین آپ کو مل رہی ہے وہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈی آر ایلز اس گھاڑی کی آن ہو گئی ہے گھاڑی میں پیڈل شفٹرز مل جاتے ہیں آٹومیٹک گیر بکس بھی ٹرپٹونک فنکشن آ جاتا ہے یہ سی ڈی کی آپشن آ جاتی ہے اس گھاڑی میں کپولڈرز پارکنگ سنسرز آٹو پارک ٹرکشن کنٹرول یہ اس کا سٹارٹ سٹوپ آ گیا یہ ڈرائیو سیلیکٹ آرکم فرٹ آرٹو ڈینیمک انڈیویزیل موڈ ٹائر پریشر منٹرنگ سسٹم اس گھاڑی میں ملتے ہیں 300 کا اوورال گیج آپ کو ملتے ہیں بیچ میں ایک ایم ای ڈی دی گئی ہے جس میں اس کے تمام آپشنز آپ کو مل رہے ہیں تو یہ اس کا والیوم نوب آ گیا والیوم آم بند کر لیتے ہیں اس سائیڈ پہ اس میں ہیڈ لائٹس کی کنٹرول آ جاتے ہیں اس گھاڑی میں آٹو ہیڈ لائٹس آپ کو ملتی ہیں اس سائیڈ پہ اس گھاڑی کا کروس کنٹرول آ گیا پیڈل شفٹر جیسے میں پہلے آپ کو بتایا ہے یہاں سے آپ اس کے موڈز کو ایکسس کر سکتے ہیں رینج آ گی ڈیفرنٹ آپشنز آ گئے یہ بیک ڈور اوپن ہے وہ آ گیا ایف ایم کا آ گیا فون کنیکٹیوٹی آ گی اور یہ ان گھاڑی میں ٹچ سکرینز نہیں آتی ہیں تو اس سویول بھی لیا آپ کو اس کو کنٹرول کرنا پڑتے ہیں ہم بیک لے آتے ہیں اس میں ریڈیو میڈیا ٹیلی فون وغیرہ کی آپشن آپ کو مل رہی ہے بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی آپ کو مل جاتی ہے سو یہ اس کا کلائمٹ ایسی آ گیا یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھری زون ایسی آئر سیٹ ریئر تھری زون اور سنگ ہم آف کر لیتے ہیں بھائی صاحب بند کرو فرنٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سیٹس بھی آپ کو کافی گرپ کر کے رکھتے ہیں اوپر سنروف کے کنٹرولز آ جاتے ہیں آٹو ڈیمنگ ریئر بھی مر رہے ہیں اس گاڑی میں آپ کو نہیں ملتا اور لکس بھی مجھے تو پرسنل کافی اچھے یہ وڈن ٹیکچر وغیرہ آپ کو مل رہے ہیں ٹوال ووٹ آؤٹلٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی آوڈی آوڈی کا چھوٹا ورشن ہے اور پرائس میں بھی یہ کافی سستی ہے ایس کمپیر ٹو اے فائیو اور اے سکس فنکشن فیچرز مور اور لیس اے فائیو اور اس میں سیم ہی آپ کو مل رہے ہیں کیسے اے فائیو میں ایسی ہے آٹو پارک مل جاتا ہے پارکنگ سنسر سریکشن کنٹرول موڈ سو اے رہا سیم ہے پیڈل شیفٹر سے اس کاری میں بھی سپیس تھوڑی سی کم اگر میں اس کو اے فائیو سے کمپیر کروں باقی مور اور لیس فنکشن فیچر سیم ہے اس کاری میں آپ کو سنروف چھوٹا ملتا ہے جبکہ اے فائیو میں تھوڑا سا بڑا سنروف آتا ہے اور وہ کائنڈ آف پینرومک سنروف کی طرح اوپن ہوتا ہے بیسک سنروف کی طرح نہیں میں کیسے کہہ رہا ہوں کائنڈ آف پینرومک سنروف کہ وہ اوپر سے باہر کو آتا ہے اندر کو نہیں اوپن ہوتا تو اب چلتے ہیں اس گاڑی کی پرائیس کی طرف اور آپ لوگو بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی کہاں پر اویلیبل ہے مل بچ جیسو میں نے کہا تھا بھی اس گاڑی کی پرائیس آپ لوگو بتاتے ہیں سب سے پہلے یہ گاڑی 50,783 کلومیٹرز دن ہے 2019 کا موڈل ہے آوڈی اے فور اسلامباد ریجسٹر گاڑی ہے فنکشن فیچرز اور آپشنز آپ نے اس گاڑی کے دیکھ لیے سو پرائیس کی بات کیجئے تو 1 کرور 50 لیک روپیس اس گاڑی کی آسکنگ پرائیس کی جاری ہے سیگل موٹر سپورٹس کی جی ٹی روڈ والی برانچ پر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیلز دیمی ہے اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر سے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں well guys that's it for today امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like share channel subscribe instagram پر follow مستے آپ سے انشاءاللہ ملیں کسی نہیں اور بہتر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ